ابھی آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر آمیل لیاقت کا پوسٹ مارٹم روک دیا گیا ہے آمیل لیاقت کی سابقہ بیگم بشا بی بی اور بیٹی دعا نے پوسٹ مارٹم سے روکا ہے آمیل لیاقت کی مییز سردخانہ منتقل کر دی گئی ہے اہم خبر ہے اب سے کچھ دیر پہلے کہا جارہا تھا کہ ڈاکٹر آمیل لیاقت کا پوسٹ مارٹم جاری ہے اور پوسٹ مارٹم کرنے کے لئے انہیں لے جایا گیا تھا اور کچھ دیر بعد ان کا پوسٹ مارٹم سامنے آئے گا مگر اب یہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ ڈاکٹر عامل یاکت کا پوسٹ مارٹم روک دیا گیا ہے عامل یاکت کی ساوی کا بیگم بشرا بی بی اور ان کی بیٹی دعا نے پوسٹ مارٹم سے روکا ہے آپ کو بتائیں کہ عامل یاکت کی مید سردخانے منتقل کر دی گئی ہے عامل یاکت کا پوسٹ مارٹم کرنے سے ساوی کا بیگم بشرا بی 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 دعا نے روک دیا بیٹے کے یوکے سے واپسی پر پوسٹ مارٹم کرنے یا نہ کرنے کا فیصلہ ہوگا ڈیتھ باڈی کو جنا مورچری سے سردخانے لے آئے ہیں اہم خبر کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت کا پوسٹ مارٹم روک دیا گیا ہے اور آمیر لیاقت کی سابقہ بیگم گشرا بی بی اور بیٹی دعا نے پوسٹ مارٹم سے روکا ہے آمیر لیاقت کی مید سردخانے منتقل کر دی گئی ہے اب سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت کی مید کو ہسپٹل لے جایا گیا ہے اور پوسٹ مارٹم کی تیاری کی جا رہی ہے مگر اب یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ڈاکٹر آمیر لیاقت کا پوسٹ مارٹم روک دیا گیا ہے اور اس پوسٹ مارٹم کو آمیر لیاقت کی سابقہ بیگم گشرا بی بی اور بیٹی دعا نے پوسٹ مارٹم سے روکا ہے آمیر لیاقت کی مید سردخانے منتقل کر دی گیا اس پر مزید تفصیلات جانتے ہیں نمائندہ سیون نیوز سبا خان سے جی سبا خان اپ ڈیٹ دیجئے گا سیدھے کو آمیر لیاقت حسین کی جو بڈیڈ باڈی اس کو جینہ اسپطال منتقل کیا گیا تھا جہاں پر تمام تر کاروائی سٹارٹ ہو چکی تھی لیکن بروقت ان کے لوائی کے لئے آ کر ان کی پوسٹ مارٹم کی جو کاروائی ہے اس کو روک دیا ہے ان کا کہنا ہے کہ تمام تر کاروائی کو ابھی روکا جائے جب تک ان کے بیٹے جو ہیں کینیڈا سے جو ہیں وہ آ نہیں جاتے ہیں سبا خان پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کچھ ٹی وی چینلز پر بھی یہ کہا گیا ہے کہ ان کی فیملی سے اجازت لینے کے بعد ان کا پوسٹ مارٹم کرنے جا رہے ہیں مگر ابھی یہ خبر سامنے آئی ہے کہ ان کی فیملی سے کیا اجازت نہیں لی گئی تھی جی سب سے یہ خبریں جو ہیں بہت گردش کر رہی تھی کہ ان کی پوری جو فیملی ہے وہ جینا آگا خان ہسپٹل میں موجود ہے لیکن جب تصدیق ہی گئی تو وہاں پتہ چلے کہ ان کی کوئی بھی فیملی میمبر موجود نہیں تھا اثر کہ ان کے گھر کے باہر بھی کوئی ان کا فیملی میمبر موجود نہیں تھا تو جب ان کی باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے جینا ہسپٹال بہت آیا گیا تو وہاں پر ان کی بیگم مشرا بی بی اور دعا نے ان کا پوسٹ مارٹم روز کیا ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے بیٹے یوکے سے واپس نہیں آ جاتے ان کے حسلے کے بغیر سے پوسٹ مارٹم نہیں کریں گے جب تک ان کی دیکھ باڈی کو جینا مورچی سے ساتھ خانے شیف کر دیا گیا ہے